یوسی شملائی کے مضافات میں جو پہاڑی سلسلے موجود ہیں بلیجہ میدان، دنہ، برت میدان، گیدر میدان، بچ میدان، کارگنجا، چیل غر، تحصیلی علی کے علاقے اور کوہستان کی پہانیوں بھی یہاں سے ہمیں دیکھنے کو مینی مری کو دیکھیں کشمیر کو دیکھیں یہ علاقہ تو اسے زیادہ خوبصور ہے سوزلینڈ سے کم نہیں ہے یہ علاقہ زی ناظرین یہ خوبصورت مناظر ڈسکرائب کرنے کے لیے بیان کرنے کے لیے الفاظوں کی کمی ہے میرے پاس ناظرین ہم برگرام اینڈر ہونے والے ہیں برگرام اینڈر چینج جی ناظرین سی پیک پر سفر کرتے ہوئے ہم کون رہے ہیں اس مقام پر جسے ہم کسپل کے نام سے جانتے ہیں اور نہایت ہی زبرزر سانکار بلندو بالا پہاڑوں کی چوٹنے یہاں سے دکھائی دینا شروع ہو گئی ہیں اور ایکسائیٹمنٹ کا لیول کافی اوپر چل گیا ہے اور ہماری دیسٹینیشن ہے چیل غر ہم آپ کو برگرام کے مضافات میں موجود چیل غر دکھائیں گے تحصیلی علی دکھائیں گے کار گنجا دکھائیں گے بلے جا دکھائیں گے گیدر میدان دکھائیں گے اور ڈرون کے ایکسکلیوسیف شوٹس دکھائیں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا اور پلیز ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ پاکستانی کوریز کو تھوڑا فروف ملچ سکے ہماری چھوٹی سی کوشش ہے ستے ویدنس اور ناظرین اتنا مشکل ٹریک پینے ہیں یہ نہایت ہی آسان ٹریک ہیں ہم یہاں سے انٹر ہو گئے زلہ بڑا گرام وہاں سے ہم شملائی روڈ پر انٹر ہو جائیں گے شملائی روڈ سے ہم ڈنگا اور ڈنگا سے ہم نکلیں گے بڑی بیک اور بڑی بیک سے راموسائے راموسائے سے آجائیں گے ہم اس وقت پہنچکے ہیں زلہ بڑا گرام میں موجود ہوں تو ویجولرز بڑ رامی اور میرے ساتھ موجود ہیں انام اللہ انام اللہ ہمارے ساتھ مزید چلگر کی طرف سفر کریں گے اور ہمارے گائیڈ بھی ہیں انام اللہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مزید سفر کس نویت کا ہے کس طرح کا سفر ہوگا سر آگے کی طرف کیا پہنچے یہاں سے انشاءاللہ جیت میں جائیں گے اچھا یہاں سے جیت میں جائیں گے کیونکہ روڈ کافی خراب نہیں میں پہلے جا چکا ہوں شملائی تک آپ کسی بھی گاڑی میں جا سکتے ہیں مگر آگے جو دو کلومیٹر راستہ ہے شملائی سے ایک گنگا تک وہ نہائیت تھی کچھا اور خراب ہیں وہاں پر آپ کو فور بائی فور گاڑی کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور وہاں سے آگے جی وہاں سے آگے ہم جائے گے برد پڑی ہوگی یا نہیں برد ہوگی ایسا راستہ ہم برد دیں مگر بدکس مدی سے ناظرین ہمارے سفر آگے رات کو ہے جس کی وجہ سے ہم کیمرہ کی استعمال بہت کم کریں گے کیونکہ ہلکی ہلکی بارش کی شروع ہو چکی ہے اور موسم کا خراب ہو چکائی ہے مگر انشاءاللہ ہم اس خراب موسم میں سفر آگائی کی طرح انشاءاللہ جی انشاءاللہ ہم سٹے ویدہس ناظرین ہم گنچھوڑو پہنچ کر آپ کے ساتھ مزید باتیں کریں گے اور برد پرام کے حوالے سے مزید انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سٹے ویدہس آجی جناب آئیں جی آئیں جی اور اس بھائی نے ہمیں رات کیلئے جگہ مہیا کیے شکریہ آپ کی کوپریشن کا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں زلہ بارگرام کے علاقے میں اور اسے گنجوڑو کہا جاتا ہے نہائیت ہی زبردست علاقہ ہے باہر تقریباً دو دو فٹ برف پڑی ہوئی ہے اور ہم نے اندر آگ جلائی ہے پانچ سات بندے بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یخمی تیار ہو رہی ہے دیسی مرک کی اور یخمی کو انجوائے کر رہے ہیں یہ میرے سونے کی جگہ ہے آج رات کی اور یہ میرے ساتھ جو بیٹ پر پارٹنر ہیں یہ سپیشل بیٹ پر تورا خان اور ساتھ میں جی ہاں جی کیا کہنا چاہیے ہم سوئے ہوئے ہیں اور ہم نے جو بسرہ آئی بھی بہت برم ہے ساتھ میں جو ہے اچھا مکان ہے اور اس میں آگ بھی جل رہی ہے اس وجہ سے سردی کم ہے کیونکہ باہر تو دو دو فٹ تقریباً برف پر دو سے بھی زیادہ ہوگی تو اسمان پر بادل مکمل چھائے ہوئے ہیں اس لیے آج سردی کم ہے اگر موسم صاف ہوتا تو سردی زیادہ ہوتی جی تو بس خوب انجوائے کہ ہم نے اچھا یہ جو آپ نے نیچے میٹریس بچھایا ہوا ہے یہ دیسی گھاس اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس لیے بچھایا کہ نیچے مٹی جو ہے نا وہ سخت تو تھنڈی ہوتی ہے جی تاکہ تھوڑی تھنڈی کم ہو جائے جی اور نیچے اور کچھ تھا نہیں جی رضائی مارضائی وغیرہ نہیں تھی جی اس لیے ہم نے کہا کہ چلو نیچے گھاس چھوٹو سا سو رہے ہیں اور ساتھ میں انام صاحب ہیں انام بھائی کیا سیچویشن ہے جی بہت اچھا فیلو رہا ہے جی آج جل رہی ہے اور جگہ گرم ہے اچھا جی ماشاءاللہ ہم نے زبردست رات گزاری اور باہر کا ناظرین کچھ یوں موسم ہے جو ہم رات کو نہ دیکھ سکے ماشاءاللہ ناظرین مجھے امید نہیں تھی کہ اس پوئے پانی اتنا گرم ہوگا مگار کافی زبردست الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ان پہاڑوں میں ان سرد ہواوں میں اس برف کے نیچے اتنا گرم پانی اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے ہم انسانوں کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے اب موہات دھویں گے پھر ناشتہ کریں گے اور پھر آپ کے ساتھ یہ زبردست مناظر شیر کریں گے سٹے ویدہ س ناظرین ہماری چیل کی طرف ہے اور ریسٹینیشن ہماری چیل ہے چیل ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور راستہ جو بنانا پڑھ رہے برف میں اس کے بارے میں کیا کہیں گے انشاءاللہ تیر محمد تھک گے ہو نہیں تھکے پھر انجوائے کر رہے ہو کیا کر رہے ہو شویبہ کیسے جی مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے اور مذہب بھی آ رہے ہیں زبردست سانس پھول گئی اور کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چار فٹ تک قریب برف یہاں پر موجود ہے جیل ہے موسیقی موسیقی جی ناظرین اس وقت ہم ہو جاتے ہیں دیکھنے اور یہ ٹاپ ہے ذلہ بٹاگرام کا علاقہ ہے یوسی شملائی کا علاقہ ہے اور یہ سامنے ہمارا چل غرق ہے پیچھے تحسیلی علای کے علاقے ہیں اور اس سائٹ پہ کارگنجا اور وادی چوڑ کا علاقہ ہے اور سامنے کی طرف پلے جمیڈوز ہے نہایت ہی زبردست مناظر ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چوٹیاں مان سے رہتوا تک جتنی بھی چوٹیاں ہیں وہ سامنے دکھائی دے رہی ہیں اور اگر حکومتی وقت اس ایریا کو پرموٹ کر دے تو میرا خیال نہیں ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ کہیں اور جانا پسند کریں کیونکہ یہ نہایت ہی زبردست پہاڑی سلسل آئے ہیں موسیقی دھائی سے تین فٹ برف تین سے چار کلومیٹر پیدل سفر زبردست مناظر مشکنیں تھکاوٹ مگر علاقہ دیکھ کر یہاں کی بیوٹی دیکھ کر تھکاوٹ بندہ بندہ چاہتے ہیں اور اس جگہ کا نام کیا ہے اس جگہ کا نام بیک ہے اور یہاں سے چیل کتنی مسافت پڑے یہاں سے چیل بھی تقریبا بیس پچیس منٹ کی مسافت پڑے اور کار گنجا کار گنجا تک دور ہے اور پیچھے وادی چوڑھے کار گنجا سے پھر نیچے بانگ نہیں ٹھاتے سونی سر ہے پیچھے بلکل ڈوڑا کے نیچے ڈنہ میدان جس کون کہتے ہیں بلکل ڈنہ میدان ہے برت میدان ہے سامنے گیدر میدان ہے بلیجہ میڈوز ہیں نہایت ہی زبردست سلسلیں ناظرین یہ آپ اگر کیمرے کی آنکھ آپ کو ٹھیک سر طریقے سے بتا سکے بلکل پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور یہ پہاڑوں کی چوٹیاں تقریباً مان سہرہ ایپٹ آباد تک دکھائی دے رہی ہیں اور یہ سامنے ہے چیلگر انجوائے کرنی ہے زبردست ماہ ہو لے اس وقت ہمیں بہت راستہ باتی ہے اور یہ سامنے آپ دیکھتا ہے کہ بہت انچہ ہم اس جگہ پہ آئے ہیں بہت راستہ ہمارا ہے ابھی ہمارا ہے جو گردے تو اور بھی سکا ہے بیوٹی فل امیزنگ اور کیا کہوں اور سنو فال نے ایریے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیئے ہیں اس علاقے میں میں پہلے بھی گھوم چکا ہوں مگر اس بار جو ایکسپیرینس ہوا وہ کبھی بھی نہیں کیا ناظرین خوبصورت مناظر چار پانچ فٹ سے زائد برف اور گوستوں کے ساتھ سب اپنے اپنے لیے پکچرز نکال رہے ہیں اور میں یہ خوبصورت علاقہ ایکسپلور کر رہا ہوں کبھی ڈرون کے ساتھ کبھی کیسے تو کبھی کیسے اور کبھی آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی کر رہا ہوں اپنے چھوٹے سے یوٹیوب کی فیملی کے لیے کر رہا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز 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 شیئر اٹ اور ناظرین جیسا کہ آپ نے یہ خوبصورت علاقہ دیکھا یوسی شملائی کے مضافات میں جو پہاڑی سلسلے موجود ہیں بلیجہ میدان دنا برت میدان گیدر میدان بچ میدان کارگنجا چیل غر تیسیلی علی کے علاقے اور کوہستان کی پہانییں بھی یہاں سے ہمیں دیکھنے کو مینی الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے کوئی ڈکشنری نہیں جن سے میں اچھے طریقے سے یہ الفاظ یا الفاظ کا چناؤ کر سکت کر کے اچھے طریقے سے یہ علاقہ آپ کے سامنے رکھ سکوں بیان کر سکوں موسیقا موسیقا اللہ عز و خدرہ مچے خیر خیر حیرت سر راہ لوگ جزے کی منسیل مینو کو اس پر واپس شکریہ اللہ پاک خیر حیرت سر واپس کروں ڈیرہ شکریہ اور فاروق بھئی کا تینکیو ڈاکٹر صاحب کا تینکیو تمام دوستوں کا تینکیو جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ خوبصورت علاقہ ایکسپلور کیا اور ہماری ہیلپ کی اکیلے میرے بس کی بات نہیں تھی سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا اور یہ کامیاب ڈاکومنٹری آپ تک پہنچانے میں ہم کامیاب رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین کیا کہوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز 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 شیئر اٹھ پار پاکستان ٹوریزم اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت تیمان اللہ اللہ حافظ